مجبور ساتھی کا بھائی کا بھٹی میں سواگت کرتا ہوں ایسے وقتی کی ہم سب کو جورت تھی اتر پردیش کا اندر جو ایک محول بن رہا ہے دیش کی سیاست میں اتر پردیش کا بڑا یوگتان ہے یہاں لوگ سبح کی کل اسی سیٹیں ہیں ایسے میں سارے راجنی تک دلوں کی نظریں کہیں نہ کہیں اتر پردیش پر ٹکی رہتی ہیں اور شاید یہی وجہ رہی کی دوہزار چودہ میں دیش کی پردان منتری نریندر موڈی کو اپنا گرہ راج چھوڑ کر اتر پردیش کی لوگ سبح سیٹ سے چناو لڑنا پڑا اتر پردیش میں مسلم ووٹروں کا بھی اچھا خاصا پرہاو ہے اس وقت کی راجنیتی میں مسلمانوں کی پیٹ کانگرس میں بڑی مجبورت مانی جاری ہے پھر چاہیں نصیم الدین صدقی اور عمران پرتاب گڑی جیسے دگج نیتا کانگرس کے پاس ہیں ایسے میں کانگرس کا کنبا اور مجبورت کرنے کے لئے اب عمران مسود نے بھی کانگرس کا دامن تھام لیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عمران مسود کے کانگرس میں شامل ہونے سے کیا اتر پردیش کے مسلم ووٹروں میں کچھ خاصا پرہاو پڑے گا یا نہیں میں سب سے پہلے اپنے مجبورت ساتھی کا بھائی کا پرٹی میں سواگت کرتا ہوں اور نشی طور سے یہ ایک مجبورت وقتیتوں کے وقتی ہیں اور لگاتار آم جنتہ کی آواز آم جنتہ کی بات کٹھاتے رہتے ہیں ایسے وقتی کی ہم سب کو جورت تھی اور اپنے پریوار میں آئے ہیں پریوار میں ان کا سواگت ہے جیسا بھی ہمارے پردی بھائی نے کہا کہ راہو جی کی آترا کے بات سے جو ایک محول پورے دیش کے اندر بنا ہے اور اس کا وشیش روپ سے اتر پردیش کے اندر جو ایک محول بن رہا ہے پوری طریقے سے لگاتار پورے سے لے کے پسچم اتر سے دکشن بہت ہی مجبورت اسی تھی آپ کے سامنے آنے والی ہے اور میں تنہی کہوں گا کہ آنے والا جو سمیں ہے اس میں کافی مجبورت لوگ ہمارے اس میں ہمارے ساتھ یہ لوگ آنے والے ہیں اور اس میں ہر ورگ اور میں کہوں گا کہ ہر مجبورت جو لیڈر ہیں وہ کانگریس کی طرف دیکھ رہے ہیں راہو جی کی آترا سے پرینکہ جی جو لگاتار اپنے اوجشوی بھاسنوں سے اور اوجشوی سوت سے جو پارٹی کو آگے لے کے چل رہی ہیں ہم سب لوگ دن رات محنت کر رہے ہیں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں کبھی نہ رکنے کہا ہے میں نے یہی کہا اپنے لوگوں سے جہاں بھی جون میں میٹنگیں ہوئیں میں نے کہا کہ یہ ساتھ مہنہ ہم لوگوں کی لئے یہ بہت ہی چیلنجنگ اور بہت محنت کا کارے ہے اس پہ ہم لوگ آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں میں عمران مسلو جی کا سواگت کرتا ہوں اور حمینندن کرتا ہوں